اسلام علیکم ناظرین عمران یاکوب خان صاحب اور فیصل چودری صاحب کے ساتھ میں ہوں سمینہ پاشا پروگرام ویو پوائنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں سیاسی اور عسکری قیادت اہم دنوں میں اہم ترین دنوں میں پاکستان کی تاریخ کے سر جوڑ کر بیٹھی آج اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اہم فیصلے لیے گئے ہیں دہشت گرجت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھار پھینکا جائے گا نئے عظم اور نئے جوش اور حمد کا اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا لیکن ظاہر ہے جو اس وقت پاکستان کی ایک پولٹیکل سیچویشن ہے جو پاکستان کا ایک ایک اکنومک کرائیسس ہے جو پاکستان میں اوورال ایک ہمیں سیچویشن نظر آرہی ہے انریسٹ کی وہ بھی سب چیزیں لینگڈ ہیں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ پاکستان کی قومی سلامتی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو ظاہر اسی بات ہے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہر معاملے کے اوپر گفتگو ہوئی ہے لیکن اس کا علامیہ میں کوئی خاص ذکر نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اوورال جو ہماری سیچویشن ہے اس وقت دہشت گردی کی کیا وہ واقعی اس قدر گھمبیر ہے کہ اس پہ انتخابات ممکن نہیں ہیں جوڈیشنل کرائسس بڑھتا چلا گیا ہے جسٹس کیا جو فیصلہ ہے اس کو ابھی تک متنازع ہی کنسیڈر کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے اور اس پر انہوں نے مطالبہ باقاعدہ طور پر کر دیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب استیفہ دے دیں مینوائل جسٹس اتر من اللہ صاحب کا ایک اضافی نوٹ بھی آج جاری ہوتا ہے جس میں وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اس کے اوپر بھی تفصیلی بات ہوگی کہ ان کا نوٹ کتنا اہم ہے اور اس سے ان کے نوٹ سے کس کو چوٹ پہنچی ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ پیٹے آئی نے اس سارے سیاسی ہنگام جو مذاکرات کی پیشکش کی ہے اس کی پیچھے وجہ کیا ہے اور کیا اس کے آگے بڑھنے کا کوئی امکان ہے یا نہیں تو آج کی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بات کا آغاز کروں گی اب سے عمران صاحب یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس تھا سب کی نظریں اس پر لگی نہیں تھی کہ کیا اہم فیصلے اس میں لیے جاتے ہیں ایک ظاہر ہے جو علامیہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ جس میں دہشتگردی کو ایڈریس کیا گیا ہے سکیورٹی سے ریلیٹڈ لیکن آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ جو سیاسی اور عسکری قیادت ہے وہ اس وقت ایک پیج پر ہے ملک کے تمام امور کو لے کر کے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سمینہ یہ مجھے نہیں لگتا ہر بندے کو یہ سمجھا رہی ہے اس وقت کہ سیاسی آپ کی قیادت یعنی حکومت اور عسکری قیادت جو ہے وہ ایک پیج پر ہیں اور جس طرح عمران حیثم ماضی میں یہ خود برے زور شور سے بیان کرتے تھے کہ ایک پیج ہے اسی طرح سے آج وجودہ حکومت جو ہے وہ اور اسٹیبلیشمنٹ ایک پیج پر ہے اس میں کوئی دوسری رائے ہے نہیں اور تمام امور پہ وہ ایک پیج میں ہیں بلکہ بعد لوگوں کے پتابق تو حکومت بہت سارے کاموں میں بقاعدہ اسٹیبلیشمنٹ کے مشوروں کے بعد ان سے ڈسکس کرنے کے بعد وہ جو ہیں فیصلے کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں لیکن مجھے یقین ہے پروگرام میں آگے چل کے ہم بات کریں گے اصل چیز جو ہے میرے لیے وہ پریشان کن یہ ہے کہ پارلیمنٹ اور جوڈیشلی جو ایک دوسرے کے بالکل مدد مقابل آکے کھڑے ہوگئے ہیں ماضی میں اس طرح کی مثال یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا جلاس تھا جس میں اسکری قیادت بھی موجود تھی تو یہ بیسیکلی ایک طرح سے حکومت نے اپنے آپ کو سٹرونگ فٹنگز پر لانے کے لیے ایک ان کی سپورٹ حاصل کی ہے آپ کو لگتا ہے کیا کیونکہ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ کچھ بہت سارے جو اتحادی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے اسٹیبلیشمنٹ بھی اپنی پوزیشن واضح کرے موجودہ حالات میں وہ کہاں کھڑی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں آگے نہیں دیکھیں سبھی نا اسٹیبلیشمنٹ جہاں کھڑی ہے سب کو پتہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کہاں کھڑی ہے کسی کو اس پر سمجھانے کی یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ کوئی مقصد یہ شو نہیں کرنا تھا کہ جی ہم دیکھے کہ اسٹیبلیشمنٹ ہمیں کیا کرتی ہے مختلف چیزیں مختلف موقع پر چل رہی ہوتی ہیں جیسے ایک بات چل رہی تھی معاشی امرجنسی تھی اسی طرح ایک بات چل رہی ہے سیکیورٹی امرجنسی کی اور جو دہشتگردی کے معاملے اس طرح سے دیکھیں مجھے یا آپ کو لگنے اس وقت ہم یہ تو بات نہیں کر رہے کہ ہمیں کیا لگ رہے سر جب آپ کا تنظیہ پوچھتے ہیں کہ میں وہ یہ پوچھو گی نا آپ کو کیا لگ رہے مجھے تو لگتا ہے اس وقت سیکیورٹی کے معاملات اتنے خطرناک نہیں ہیں اتنے خراب نہیں ہیں کہ جس میں یہ ہو کہ اس میں ملک میں فوری طور پر جو ہے سیکیورٹی ایمرجنسی نافذ کر دی جائے کیونکہ الحمدللہ اس وقت جو ہے امنومان کی صورتحال اتنی خراب نہیں اور اللہ کرے کہ نہ خراب ہو ہم نے ماضی میں دوزار آٹھ میں ہی ہے دوزار تیرہ میں ہی ہے اسے بدتری حالات ایک ہے ٹھیک ہے ابھی بھی ایک لہر ہے لیکن اس طرح اس سنگین نویت کے آپ کو نظر نہیں آ رہے میں ذرا چودری صاحب کی طرف جاؤں گی صاحب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اس کی ٹائمنگ پھر اس کے بعد اس کا اعلامیہ اس کی جو پیچھے جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہو سکتا ہے اس وقت اور آپ کیا سمجھتے ہیں کیا فیصلے لیے گئے دیکھیں فیصلے تو ظاہر ہے وہی مانے جائیں گی جو کہ اعلامیہ میں آیا ہے سیکیورٹی کیونکہ نیشن سیکیورٹی کونسل کا جو مقصد ہے بنانے کا بھی وہ اعلامیہ میں حصہ نہیں ہے لہٰذا اس کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ سپیکلیشن میں آئے گا سپیکلیشن اتنی اپورٹن کمیٹی کے اوپر کی نہیں جاتی تو جو ان کا اعلامیہ آیا ہے وہ ٹھیک ہے وہ روٹین کی ایک میٹنگ ہے نیشن سیکیورٹی کا کوئیہ سائشو ہے کہ نیشن کو بولانا چاہے گورمٹ جو ہے کل جو ہے وہ جو آپ سے سپریم کورٹ کی سامنے آئی ہے تو وہ اس کو سپورٹ چاہیے ہے اور وہ پبلک کے آئے میں بھی یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں ہم اکیلے نہیں ہیں اور جو عدلیہ کے ساتھ ہم پنگا کر رہے ہیں وہ ہمارا اکیلے کا فیصلہ نہیں ہے اور الیکشن نہ کروانے پر جو زد ہے وہ بھی ان کا اکیلے کا فیصلہ نہیں ہے اس طرح سے جس طرح سے یہ اختلافی نوٹ آئے ہیں ان کی ٹائمنگ بھی بڑی اس پہ بھی سوالی نشان اٹھ رہے ہیں اختلافی نوٹ کیا آپ نے بات کی ہے اختلافی نوٹ سے پی ٹی آئی کو چوٹ پہنچی ہے کیا دیکھیں اختلافی نوٹ سے جو چوٹ سب سے زیادہ سپریم کورٹ کو پہنچی ہے جو وہاں پہ ایک ادارہ ہے وہ تنکوں کی طرح بکھرتوہ نظر آ رہا ہے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ وہاں پہ جیجز کی جو انترونی خلافات ہیں وہ اس قدر شدید ہو چکے ہیں کہ وہ ادارہ جاتی جو ادارہ کی اگزسنس ہے اس کو وہ بالکل درخور اتنا نہیں لارہے گروپنگ نظر آ رہا ہے گروپنگ چھوٹا اول لفظ ہے اب تو آپ کہیں کہ وہاں میں بقاعدہ جو ہے تصادم کی تصادم ہو گیا ہے دیکھئے آج اتر مرللہ صاحب نے جتنے بھی ججز نے چار ججز نے اپنے نوٹ دیئے ہیں ان میں ایک بات بہت زیادہ بطور وکیل جو ہے بہت زیادہ فیصلہ آ گیا تو فیصلے پہ بہت انکید کر سکتے ہیں بہت زیادہ قابل اعتراض بات یہ ہے کہ جو ججز نے آج اتر صاحب کا فیصلہ آ آیا ہے یا مندوخیل صاحب کا مندوخیل صاحب کا اور منصور صاحب کا پیشلہ جو فیصلہ تھا وہ تو کیونکہ بینچ میں بیٹھے تھے وہ پانچ روکنی بینچ کا حصہ تھے تو وہ تو ان کے نوٹس آنا تو لیکن یہ جو تین چار تین چار کی تقسیم کی گئی ہے منصور علی شاہ پانچ روکنی بینچ میں نہیں تھے وہ امین الدین تھے نہیں وہ آپ دو کیسیز ہیں یہ دیکھیں کتنا کمال ہے میڈیا کا میڈیا مینجمنٹ کا میڈیا مینجمنٹ کا آپ بھی کنجوز ہو گئی ہیں مطلب آپ جیسا جو ہے دو کیسیز تھے ایک کیس جو پیچھلا کیس تھا جو کہ پہلی مارچ کو جس کا فیصلہ آیا ہے وہ بینچ شروع ہوا تھا نو روکنی اچھا وہ جب بعد میں پانچ روکنی ٹھیک میں آئے نو سے پھر وہ پھر وہ پھر تائس کو ری کانسٹیٹ ہو کے پانچ روکنی بینچ شروع آیا جس نے تین دو کی ریشو سے فیصلہ ہوا یہ والی جو پیٹیشنز ہیں یہ پیٹیشنز تھے یہ پیٹیشنز تھے یہ پانچ کا بینچ تھا پانچ میں سے دو ریکیوز کر کے تو تینوں نے انانیمیس فیصلہ دیا یہ دو مختلف کام ہیں اس میں بھی سپیکرز کی پیٹیشن تھی سو موٹو تھا لیکن جو ایک بڑی قابل اعتراض بات بھی ہے بطور وکیل بھی بار بار تاثر ایسے دیا جا رہا ہے چار تین کا فیصلہ تھا جیسے سات میمبر بینچ نے کبھی یہ کیس سنا نہیں ہے دیکھیں نو میمبر بینچ تھا نو میمبر بینچ سے یہ پانچ میمبر بینچ ستائیس کو ریکوزٹیوٹ ہو جو ستائیس دو کا فیصلہ ہے اعترمین اللہ صاحب کا جو آج کا نوٹ ہے اس میں اس پہ ایک لفظ بھی نہیں لکھا گیا اور انہوں نے ایک لمبا چوڑا پولیٹیکل سرمن بھی دے دیا جیجز پولیٹیکل فیصلے نہیں کرتے پارٹی نے کب ریزائن کرنا ہے کب پارڈیمائٹ جوائن کرنی ہے کب انہوں نے سمبلی توڑنی ہے یہ پولیٹیکل فیصلے ہیں جیجز کا ان پہ کومنٹ کرنا ہمیشہ جو ہے وہ برا سمجھا جاتا ہے اور اعترمین اللہ صاحب نے وہاں پہ کافی زیادہ جو ہے پولیٹیکل کومنٹری کر دی نہیں پولیٹیکل کومنٹری کر دی اس نوٹ میں پولیٹیکل کومنٹری نہیں ہونے شاہیے صدی سی بات ہے کہ ستائیس دو کا فیصلہ جب نو میمبرز نے سائن کر کے بینچ دوبارہ بنانے کا اختیار چیز کو دے دیا اس کے بعد چار تین کی بات کرنا اور اس سے پھر ایک موقع دینا کہ انگلیاں اٹھیں تو آپ کا خیال ہے کہ یہ ججز نے تو ریٹائر ہو جانا ہوتا ہے مجھے ایک بڑے مشہور وکیل صاحب جب ہم لوگ افتخار چوہدری جب تھے انہوں نے بہت نقصان کیا پاکستان کا بھی جوڈی شریف کا بھی اور سب کا افتخار چوہدری بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بڑے اسی طرح وہ بھی اپنا بینچ بٹھاتے ہوتے تھے دو چار ان کے بھی فیوریٹ تھے وہ چار دوڑتے تھے تو اس نے ان کو کہا انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ آپ کی نوکری ایک دن ختم ہو جائے گی میں تب بھی یہاں پہ کسی کے سامنے ٹھوٹرنگ مطلب انہوں نے وہ چڑیا جیسے بولتی ہے بات یہ ہے کہ آج آپ نے یہ جو کام کیا یہ کلاب کے سامنے آئے گا لوگ بھولتے نہیں یہ چیزیں آپ اس وقت پہ کریں جب پاکستان کی قوم کو ایک جوڈی شریف سے تو کوئی یہ تھی کہ یہ معاملہ تلاتوں خیز اس کو سنبھالا جائے گا اسی فیصلے میں اترمین اللہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں سوہ موٹو کے اختیار کے اوپر کرتے ہوئے کہ چیف جسٹس صاحب کو سپریم کورٹ کو سیاسی معاملات میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے حد تل امکان اور یہ سوہ موٹو جو تھا ایسا بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ سیاسی معاملے میں مداخلت کی گئی اور پھر ساتھ انہوں نے ریفرنس بھی دیا ہے کہ جو پچھلے سال عمران خان صاحب کے خلاف ادم اعتماد آئی تھی اس وقت بھی وہ سوہ موٹو نہیں لینا چاہیے تھا یہ having said this اس کے بعد اسی فیصلے میں جس طرح سے چوزی صاحب نے بھی کہا کہ بہت سارے political events کے اوپر انہوں نے comment بھی کیا ہوئے ہیں تو یہ اقتضاد نہیں ہے آپ کو نظر آرہا اسمینہ بسط دہترام چوزی صاحب نے جو کہا یہ خود ماہر قانون بھی ہیں بڑے کامیاب وکیل بھی ہیں لیکن میرا being a father of politics being a student of law میرا جو ہے اس پہ نکتہ نظر دیفرنٹ ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے صورتحال کے ذمہ در خود چیف جسٹس صاحب ہیں عزت معاف چیف جسٹس صاحب میں تو میشہ یہ کہتا ہوں میرے جیسے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اگر فول کوٹ بنا دیتے تو یہ ایشو ہوتے ہی نہ دیکھیں جسٹس سطرمین اللہ صاحب نے آج کیا کہا ہے انہوں نے کہا میں نے تو بینچ نہیں تھا چھوڑا میں نے تو اس میں یہ اخلافی بات ہے ہاں جیسے اب گزارش یہ ہے کہ اترمین اللہ صاحب نے جو کہا دیکھیں بطور جج جب آپ فیصلہ لکھتے ہیں تو چیف جسٹس صاحب جو فیصلہ لکھیں اس کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے اور جو بینچ میں دوسرے جسٹس صاحب ہیں ان کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے لہٰذا آپ اس بات کو اگنور نہیں کر سکتے کہ جو چیف جسٹس صاحب نے جسٹس لکھا وہ تو بڑا متبرک ہو گیا اس لیے کہ وہ جسٹس صاحب نے لکھا اور دوسرے جو ایک اہم ان سے جونئر جسٹس صاحب ہیں انہوں نے کوئی فیصلہ لکھا تو اس لیے گئر متبرک ہے وہ تو ایک ہیرنگ کے بعد فیصلہ ہے اور یہ ایک پیچھن آ جاتی ہے بات یہ ہے کہ ستائیس فروری کو جب آپ نے دسکر کر کے بینچ ری کونسٹیٹیوٹ کرنے کا فیصلہ دے دیا اور اس کے بعد پانچ میمبر رکن بینچ مجھے صرف یہ بتا دیجئے آپ بھی اس کو آپ نے سات میمبر بینچ کو یہ کیس سنتے کب دیکھا میں آپ کو بتا دیا میں عدالت میں موجود تھا ہر وقت موجود تھا میں نے یہ نو میمبر بینچ دیکھا ہے یا پانچ میمبر بینچ دیکھا ہے میں نے سات میمبر بینچ دیکھا نہیں تو اس کے بعد یہ انسسٹ کرنا کہ چار تین کا فیصلہ ہے تو مطلب سات میمبر بینچ کا تو سات میمبر بینچ بیٹھا کب سنا کب انہوں نے کب یہ معاملات پر ڈیلیبریشنز کی آرگومنٹ سنے پھر اپنے مختلف پارٹیوں کو سنا یہ کب سنا ہے سات میمبر کی بات نو نے تو سنا ہے پھر پانچ نے سنا ہے یہ تو ہم نے دیکھا ہے سات میمبر کبھی بیٹھے ہی نہیں سات میمبر جب بیٹھا نہیں جب ریکارڈ کی بات سر یہی تو وہ کہتے ہیں وہ بنے ہی نہیں نا یہی تو وہ کہہ رہے ہیں وہ بینچ بنے ہی نہیں سات میمبر کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کے نہیں وہ بنایا گیا جان بوجھ کے نہیں بٹھایا گیا سر یہ جان بوجھ کے ہو سر میں ارز کروں دیکھیں جو موجودہ لاؤ ہے یہ عدالتی معاملات ہیں یہ خواہشات پر فل کوٹ آپ نے کہا فل کوٹ لاس ٹائم آپ کی یہ عداش کام کرتی ہے کہ کب بنا تھا پاکستان میں فل کوٹ لاس ٹائم پاکستان میں گزشتہ چھبیس سال میں نہیں بنا اور نہ بنے گا کوٹ ڈکٹیشن نہیں لیتی ہے کوٹ کسی کی مرضی کے بنچز نہیں بنا گی انہوں نے بھی نہیں بنایا پہلے بھی یہ لڑائیاں ہوتی رہی ہیں آئندہ بھی نہیں بنے گا اس لئے یہ ہے کہ سات میمبر بینچ سات میمبر بینچ ریکارڈ کی بات ہے جو مرضی کوئی جلد صاحب نے لکھنا ہے لکھیں ان کی اپنی ججمنٹ ہے سات میمبر بینچ ریکارڈ پہ کبھی نہیں ہے ہم نے کبھی نہیں دکھا ہے آگے چلیتے ہیں جلد صاحب یہ آپ کا point of clarity سے آ گیا اس وقت خاور گھومن صاحب سینئر صحافی ہے موجود ہیں تجزہ کار بھی ہیں اور بڑے باخبر صحافی ہیں ان سے بات کرتے ہیں خاور گھومن صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا گھومن صاحب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جاری ہوتا ہے پھر اتر من اللہ صاحب کا ایک اضافی نوٹ جاری ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد مریم ورنگ زیب صاحبہ اس اضافی نوٹ کے بعد اور جو اوورال ایک سٹویشن ہم دو تین دن سے دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ان تمام باتوں کی بنیاد پر آ کر وہ استیفے کا مطالبہ کرتی ہیں چیف جسٹس صاحب سے یہ ساری باتیں آپ کو محض اتفاق لگ رہی ہے یہ ٹائمنگ کے سب چیزیں اس طرح آپس میں ہو رہی ہیں یا یہ کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں کولائبریشن ہے آپ نے بڑا زبدر سوال پوچھا ہے اور اسی ایشو کے اوپر میری چند ایک جو باخبر ہمارے ذراعے ہیں ان کے ساتھ رات کو جب ماری بات ہو رہی تھی وہ یقین کریں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کل کا یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو الامی آئے گا اس کے اندر اگر صرف بات دہشت گردی کے حردگد رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی جو مرضی اور منشاہ جو خواہش ہوگی وہ پوری نہیں ہوگی کہ وہ جو سراغ اعلامیاں چاہیں گے کہ یہ ملک کے اندر حالات و واقعات معاشی اور سیکیورٹی کا حالہ سہر سے ہیں تو ملک کے اندر یہ جو انتخابی عمل ہے اس کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا تو اس کے اوپر جو ہے اس کمیٹی کا ایک متفقہ جو فیصلہ ہے کہ ابھی انتخابات نہیں ہو سکتے وہ ایسی بات تو کوئی نہیں آئی دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کو مریم عورنگ زیب اور مریم نواز شریف صاحبہ کے جو بیانات سامنے آئے ہیں وہ آپ کو ایک لیول آف فرسٹریشن شو کرتے ہیں کہ اگر ادھر سے خواہش پوری ہو جا دی تو شاید ان کو یہ بیان یا یہ ٹویٹ نہ کرنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیز جس صاحب ہیں وہ جو ہیں عصیفہ دیں آپ کو جو خبر ہم ضرور دیتے چلیں وہ یہ ہے کہ اسلام آج کے اندر اس وقت جو چیز زیرے بیعت سے وہ یہی ہے کہ الیکشن تو ہر حال میں ہونے ہیں جو سپریم کورٹ کے ججس اہبان جو ہیں ان کی طرف سے خاص طور پر یہ جو فیصلہ آیا ہوا اس حوالے سے یہ دیکھیں اخلافی نوٹ اور باقی چیزیں ساری چلتی رہیں گے لیکن وہ جو نوے دن کے اندر الیکشن کے حوالے سے جو آئین کے اندر آرٹیکل موجود ہیں وہ ساری چیزیں اور آج میں نے ساری ڈیٹیل یہ پڑھا ہوا ہے وہ تو یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ جنابے اللہ لہر ہائی کوٹ کا اور جو نوے دن کا فیصلہ وہ تو ابھی ان پلیس ہے اور بھی اس کے اندر چاندے کی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو ان کا بہور جائزہ لیں تو وہ اس آرگومنٹ کو سٹیندرن کرتی ہیں کہ جنابے اللہ نوے دن میں انتخاب ہونا چاہیے لہر ہائی کوٹ سے فیصلہ ہو جائے تو بہتر تھا یہ یہاں پہ نہ لیکن گھومن صاحب آپ نے ابھی ایک بڑی ایمپورٹنٹ بات کی ہے کہ ایلامیے میں جو ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ کے اس بات پر بلیف کرتے ہیں کہ ایلامیے میں اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ویسا ہی ہوگا اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بلکل اس وقت اے پولٹیکل ہے اور جو فیصلہ ہے اس پر ملدر آمد منوان ہوگا اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ پی ڈی ایم کو نہیں ہوگی آپ سمجھتے ہیں کہ ایلامیے میں آتا تو ہم یہ سمجھتے ہیں یا ضروری تو نہیں کہ لکھ کے ہی بھی دیا جائے کہ پھر ہی بات بنیں گی دیکھیں آپ کے شوگ کے اوپر آنے سے پہلے مجھے چونکہ علم تھا یہ موضوع زیرے بحث ہے اس کے اوپر آپ ضرور سوال کریں گے اور جو میرے پاس اطلاعات ہیں اس وقت رات کے سوا دس ساڑے دس ہونے والے ہیں بالکل جو ریاستی ادارے ہیں ان کے حوالے سے خبر یہی ہے کہ جنابیہ سپریم کورٹ کا اس وقت جو فیصلہ آ چکا ہوا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا اور ہمارے ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جنابیہ اللہ آپ دیکھیں گے کہ دس کو پیسے ریلیز ہو جائیں گے کہ پہلا لٹمس ٹیسٹ تو اسی دن ہوگا نا کہ کیا وہ اکیس ارب روپے ریلیز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے تو اگر ریلیز نہیں ہوں گے تو ویڈن ٹوئنٹی فور آرڈ آپ کو ملک کے اندر جو حکم دولی کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا رہ رہا دے ملکہ وہ بھی آپ کو سامنے آ جائے گا کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر آپ کوئی دو رہا ہے اس دن ہم چیک کر سکتے ہیں کہ اصل فیصلہ کیا ہوا یہ اچھی آپ نے ایک دے دیا سیجیشن لیکن گمن صاحب ابھی یہ پیپلز پارٹی کا بھی ایک مشاورتی جلاس ہوا ہے زرداری صاحب بلاول بھٹو جو ان کے کور ہیں سارے لوگ وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جو انتخابات ہیں وہ دیر سے نہ ہوں انہوں نے اپنی بھی سفبندی کیا ادھر سے کیا خبر آ رہی ہے کیا پیپلز پارٹی اس معاملے میں نون لیگ کا ساتھ چھوڑ چکی ہے یا پھر وہ اپنے طور پر یعنی اندر اندر لگے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے انتخاب ہو جائے تو ٹھیک ہے ہم تیاری کر رہے ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہ ان کے ساتھ فائٹ کریں گے ملکہ پیپلز پارٹی ایک ایشو کے اوپر بڑی ان کے اندر ان کے رائے بڑی واضح ہے اس کے اوپر بالکل ان کو یہ بہام نہیں ہے یہ الیکشن انونس ہوں گے تو وہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے الیکشن میں حصہ لیں اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ہم الیکشن کا بائیکارٹ کریں گے وہ نہیں کریں گے وہ بیانات ضرور دیں گے لیکن وہ کسی بھی ادارے کے حوالے سے خاص طور پر یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر اترازات کرتے بھی آپ کو سنائی دیں گے اس کے اوپر کومنٹ بھی کریں گے لیکن یہ نہیں وہ کہیں گے کہ ہم نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر عمل نہیں کرنا اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ وہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے جو بائیکارٹ کیا تھا اس کے بعد سے وہ کبھی بھی نہیں بائیکارٹ کی طرف جاتے لیکن ایک آخری بات مجھے گھومن صاحب یہ بھی بتا دیجئے گا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اپشن آیا ہے پھر سے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور اگر اس سلسلے میں ون ٹائم کوئی آئینی ترمیم کرنی پڑتی ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے کہ ہم تھوڑے الیکشن آگے لے جائیں یہ الیکشن قومی اسمبلی کا تھوڑا پیچھے لے آئیں تو کوئی میڈ وے ہم نکال لیں اس خبر کے اوپر کیا ہے یہ کوئی پیچھے بات چیز شروع ہوئی ہے سپریم کورٹ چونکہ وہ نوے دن آپ کو پتا ہے کہ وہ نوے دن جو پریمیرلی تو نہیں اس کے اوپر عمل ہو سکتا ہے وہ تو آلیڈی ایک سیڈ کر رہی ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ جو ہیرنگ ہوئی جب یہ ہیرنگ کنکلوڑ ہی حاصل ہے اس دن بھی کہ اگر جو سیاسدان ہے مل بیٹھ کے کچھ سوج بچار کر سکتے ہیں کچھ سنسس ہو سکتا ہے کسی تاریخ کے اوپر تو یقینی طور پر سپریم کورٹ اس حوالے سے ان کی بات سن سکتا ہے لیکن فیل وقت جو خبر یہی ہے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر منعاً عمل ہوگا اور اس کی دیکھیں بڑی واضح دلیل ہے اس کے پیچھے کہ خدا نخواستہ آج اگر کوئی ایک پولٹیکل پارٹی یا کسی بھی ویعہ سے کوئی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر آج عمل نہیں ہوتا تو یہ ایک بڑی تو پھر کبھی بھی نہیں ہو سکے گا بلکل ٹھیک ہے ہر کوئی اپنے مرضی کرتا پھرے گا پھر اس ملک میں بہت شکریہ آپ کا خواہر گھومن صاحب thank you so much for your time بڑا زبردست آپ نے انفرمیشن بھی شیئر کریا بھی دیا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین بریک سے واپس آ کر مزید بات کریں گے اس حوالے سے کہ کیا واقعی ہے صرف خوشکمانی ہے کہ واقعی ہوگا یا ابھی کوئی آپشن ہے حکومت کے پاس کہ وہ کسی بھی طرح اس الیکشن کو آوائیڈ کر سکے اور ٹاکس کی جو بات ہو رہی ہے کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ پیچھے کچھ برف پگلی ہے جس کی وجہ سے آگے یہ بات فلوٹ کر رہی ہے واپس آکھ اس پر بات کریں ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے خواہر گھومن صاحب سے گفتگو جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تہشدہ بات ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر امن ہونا ہے اور الیکشن اب مقررہ ڈیٹ پر ہونے ہیں چاہے اس میں کوئی بھی جو مرضی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے لیکن امنہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی آپشن ہے ابھی کہ وہ کوئی رکاوٹ ڈال لے دیکھیں سبینہ بات یہ ہے کہ اگر آپ آئین اور قانون کی بات کریں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ حکومت کے پاس کوئی ایسی آپشن موجود ہے کہ کوئی جس کا وہ بہانہ بنا کے یہ الیکشن کو مزید یعنی آئین اور قانون کے بغیر کوئی ہے آئین اور قانون کے بغیر تو پھر اس ملک میں اگر آپ کے کوچھ نہیں ہو سکتا دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ اگر ام ایجنسی لگا دیں تو آئینی طور پر تو اس کی بھی شاید اس طرح سے اجازت نہیں ہے نہیں سر وہ تو صدر کے اس سے لگنی ہے نا ہو بات یہ نہیں ہے پھر آپ نے خود ہی پوچھا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں تو یہ معاملت ایسے ہیں ہمیشہ سے ہم نے تو پچھتر سال میں کبھی نہیں یہ دیکھا کہ آپ کی اسٹیبلیشمنٹ جو ہے یک طرفہ ہوئی ہو وہ تو ہمیشہ سے نیوٹرل رہتے ہیں اور ہمیشہ اچھا ہے خان صاحب کے نیوٹرل کا لفظ برا لگے لیکن وہ ہماری اسٹیبلیشمنٹ جتی نیوٹرل اسٹیبلیشمنٹ تو پورے دنیا میں کہیں نہیں ہے تو آج بھی انہوں نے اس اجلاس میں جو اجلاس ہوئے قوم اسلام تو اس میں انہوں نے یہی سیاست سے علاقی رکھے لیکن معاملات یہ ہیں کہ بعض موقع ایسے آ جاتے ہیں جس پہ آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑ جاتا ہے تو اللہ نہ کرے کہ ایسا کو موقع آئے لیکن اس وقت تک اور اس کے لیے پھر ہمیں لامحی میں لکھ کے دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی نہیں لامحی میں آپ نے کیا لکھنا ہے دیکھیں جب بات یہ اسمینہ کی جب سیاستاً آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں جب سپریم کورٹ جیسا ادھارہ توہینہ دالت تو نہیں لگے گی اگر میں یہ کہہ دوں کہ آپس میں میں نہیں توہینہ دالت کا جو سب سے بڑا دفاع ہوتا ہے وہ سچی بات ہوتی برکل ٹھیک ہے تو اگر توہینہ دیکھیں جیس سہبان معزز جیس سہبان ایک دوسرے کے گرے بان تک ہاتھ لے جائیں تو پھر علاق جو ہیں وہ ان سے بہتر کیا علاق تو سکتے ہیں چلیں کوئی نہیں اگر مریم نواز پہ نہیں توہینہ دالت لگ رہی تو پھر انہان صاحب پہ بھی نہیں لگ رہی نہیں مریم نواز کا تو دیکھیں اس پہ توہینہ دالت نہیں لگانی چاہیے ان کو ایک ہی سزا دیں الیکشن کرا دو اس سے بڑی سزا نہیں ہے نوڑ لی جائیں صاحب مان مہربانی کرے گے برا منانے کی بات ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم الیکشن کرا دو اس کے بعد مطلب وہ سزا ایک جو سب چیف جسی صاحب سے اسطیفہ کا مطالبہ کیا گیا ہے ماضی میں تو ایسی نظیر نہیں ملتی تو کیا قانونی آئینی طریقے سے کوئی اس طرح سے چیف جسی صاحب سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے اسطیفہ کا نہیں مطالبہ کرنا تو کیا جا سکتا ہے اور پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے افتغار جادی سے بڑی بار لوگ کہتے تھے نہیں با لوگ اور سجاد علی شاہ کو تو ڈڑنے مار کے پر انہیں اسطیفہ مطالبہ یہی اکومت ہی تو اس اکومت کا ٹریک ریکارڈ ہے یہ وہ ججز کے ساتھ ان کے معاملات جو ہے نا کہ وہ کہتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے ججز کے ساتھ مائے وے اور ہائے وے مطالبہ یہاں ہمارے ساتھ آجو تو یہاں پھر چڑک پہ چلو برورٹہ وہ انگریزی کا امریکن ماہورہ ہے سر بات یہ ہے کہ اس وقت دو چیزیں ہیں میں آپ کو بتاؤں گا ججز کو فیصلہ لکھنے پہ چاہے وہ کتنا بھی افسرڈ ہو اس فیصلہ لکھنے پہ ججزوں کے اوپر ریفرس پائل نہیں کیا جا سکتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ریفرس پائل کرنے شروع کر دیں نہیں وہ فیصلے پہ تھوڑی کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہم اس بات پہ کریں گے کہ مسکندک کیا نہیں سو موٹو لینے پہ نہیں کیا جا سکتا اس کی وجہ ہے کہ اور پھر آپ کو وہاں پہ نو گیارہ ساتھ میمر بینچ پی کی ججمنٹس نکال نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ ریفرنس فائل کریں مریم بھی آج یہ ٹویٹ کر رہی کی نہیں وہ آم شہری نے کیا ہے لیکن مریم یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت کو ریفرنس فائل کرنا چاہیے دیکھیں جو حکومت کے طرح ریفرنس اگر فائل ہوتا ہے اس کی جو تاریخ ہے پاکستان میں ریسنٹلی دو ریفرنس فائل ہوئے حکومتوں کی طرف سے جو پچھلے بیس سال کی آپ بات کرنے ایک فائزیسسہ والا جس کو بہت کابینہ کے اندر سے بھی منہ کیا گیا میں نے اپنی رائے بھی دی کہ مت کریں میں آپ سے پہلی دفع شاید بتا رہا ہوں کہ نہ کریں یہ آپ کے گلے پڑے گی نہیں مانے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بہت ایڈمنٹ تھی کہ نہیں یہ کریں ہی کریں وہ شاید جو فائزلہ تھا پنڈی کا ٹی ایل پی والا اس کو فائزہ باد دھرنے والا وہ فائر بیک کر گیا بیک فائر ہوگا اس سے پہلے افتخار چودی کا آپ نے ریفرنس کیا جس نے کیا وہ گلے ہی پڑا ہے وہ ریفرنس وہ حکومت اور ماضی میں بھی ماضی میں بھی جب حکومتوں اور ججوں کی محاضرائی ہوئی ہے تمام تر شکایتوں اور شکووں کے باوجود لوگ عدالت کے ساتھ کھڑے ہو اچھا چودی صاحب جو عام شہری کی طرف سے ریفرنس دائر کیا گیا ہے اس کا کیا ہے دیکھیں وہ تو میں نے وہ ریفرنس وہ دیکھا ہے وہ تو دو سو نو کی وہ جو کوئی جو ہے جس کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے سر وہ سپریم کوڈ کیا ویب سیٹ پر جائیں وہاں پہ بھی بڑھا ہوئے اس میں کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ ہے کہ آپ کیسے کر سکتے دیکھیں اس طرح تو وہ گجرہ والا بار نے بھی کر دیا کازی فائز عیسیٰ کے لاغ یہ اپنی آرس اپنے 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 پوریلزیشن ہے اگر آپ ججز کے اوپر فیصلہ کرنے پہ ریفرنس وائل کریں گے تو پھر کوئی ان سے جج کام کر سکتے ہیں دیکھیں جو جج ہے اس کا نیچر آف جوب دیکھیں بڑا مشکل ہوتا ہے اس نے پوج کے خلافی فیصلت دینے ہیں ان کے حق میں بھی دینے ہیں حکومت کے خلاف بھی دینے ہیں ان کے حق میں جس کے خلاف جائے گا وہی نراز ہے جو نراز ہے اور پولیٹیکل کیسز کا جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ جس کے خلاف ہو جائے جیسے وہاں چیخ رہے ہیں نون والے اور پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اپنے دونوں دونوں کٹنے ہیں بات یہ ہے کہ آج دیکھیں نا اب پھر اعتراض شروع ہو گیا کہ جی آپ آج کہا گیا کہ سیاسی معاملات پہ تو پھر وہاں سے کیا آنا شروع کوئی سوشل میڈیا اکاونٹس میں دیکھ رہا تھا انہوں کا پھر رات کو بارہ بجے جب نوہ اپران کو عدالتہ کس لیے کھولی تھی اس میں بھی بڑا سوالی ہے نشان ہے کہ آپ رات بارہ بجے کیوں عدالتے ہیں پھر اس وقت اس دن آپ کو کھولی ہیں آپ نے پھر آپ کو کھولنی پڑی پھر آپ کو خان صاحب کے لیے بھی کھولنی پڑی پھر شیری مزاری کے لیے بھی کھولنی پڑی پھر آپ کو دو تین اور صاحبی تھی ان کے لیے بھی کھولنی پڑی چوہ صاحب یہ قرارداد بھی ایک پاس ہوئی ہے اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ایسی قرارداد پاس ہوئی ہے کہ پارلیمان وزیراعظم کو یہ پابند کر رہا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہیں کرنا ویسے تو اس کی کوئی سر قانونی ایسے تو نہیں ہوتی قرارداد کی اچھا یہ جو قرارداد ہے یا یہ جو ابھی انہوں نے آج کہا ہے اس کی قانونی احسیت کوئی نہیں یہ فیوٹائل ایکسرسائز اور آج ٹربیون نے اس پہ ایک سٹوری بھی کی ہے اور مختلف وہ قرارداد جو سینئر روکنا ہے ان کے حوالے سے یہ قرارداد جو ہے اس کا لیگلی سپیکنگ تو کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا فیوٹائل ایکسرسائز نہ اس کا کوئی بننا ہے لیکن پولیٹیکلی سگنیفیکنٹ ہوتی ہے دیکھیں آپ کے ایک تین پلرز کے اوپر ریاست کھڑی ہوتی ہے خارہ آپ کے ہمارے میڈیا جو ہے چوتھر ستون ہے لیکن آئیڈیلی ٹریک آٹومی اور پاور یعنی جو اخترارات کی تاثر یہ مل رہا ہے وہ چاہے جتنا مرضی تکڑا ہو جب وہ ریاست کو سہارا نہیں دے سکتا تو ریاست کا سٹرکچر جو ہے وہ پھر گر جاتا ہے لیکن اگر امران صاحب اس کا کوئی قانونی فائدہ ہی نہیں تھا ایک میں آپ کے جانسے ٹیکنیکل امران صاحب وہ یہ ہے کہ لیکن اگر آپ نے فیصلہ پڑھا ہو جو دوسرے کیس میں 3-0 آیا ہے وہ اس میں ڈیریکشن کس کو ہے وہ ہے فیڈل گرمنٹ کو آرٹیکل 90 کی تحت اور مصطفہ امپیکس کیس ہے جس کا وہ ذکر کرتے ہیں بلاول پٹو کے ادھر وزیراعظم اکیلہ وہ دوزر سولہ میں آیا تھا اور اس کا کبھی بھی کوئی ریویو بھی نہیں فائل کیا گیا کبھی اس کی لئے قانون چاہتی اب دوزر تہیس میں اس کو اٹھا اٹھا کے جو ہے نا وہ دیوار پر مارتے ہیں تھے وہ اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو آئین کی روح سے فیڈل گرمنٹ مطلب وزیراعظم اور وزراء اور اسی طرح وصوبوں میں سی ایم اور اس کی کیبنٹ تو ڈیریکشنز ہیں کیبنٹ اور وزیراعظم اگر اس فیصلے پر عمد رامد نہیں ہوا تو جو اگلا نوٹس ہونا ہے تو انہیں دالت وہ امیران صاحب اس سارے کام جو میں نے خاور گمن صاحب سے بھی سوال کیا تھا یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ فیصلہ حق میں آ چکا ہے اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے ایک سنجیدہ آفر کر رہی ہے حکومت کو اگرچہ حکومت کی طرف سے کوئی خاص ابھی تک جواب نہیں آیا لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید پیچھے کچھ تھوڑی بہت سلسلے میں بیک گراؤنڈ کوئی ہوم اگر ہوا ہے جس کے بعد یہ سامنے بات آئی ہے آپ کی خبر کیا ہے سمینہ بات یہ ہے کہ میرے خیال میں یا میری خبر تو ایسی کوئی نہیں ہے کہ اس وقت پیچھے کوئی کام ہوا ہو ویسے تو کام ہوتا رہتا ہے لیکن خان صاحب اس وقت جو ہیں وہ اس موڈ میں نہیں ہے لیکن خان صاحب نے تو آخر کیا اب بات تو سن لیں نا بات یہ خان صاحب اس موڈ میں نہیں ہے لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ دوسرے میرے سے بھی زیادہ موڈ بنا کے بیٹھ گئے اور بلکل اس طرف نہیں آرہے تو پھر انہوں نے کہا کہ میں یہ بات کر کے تو کم اس کم یہ انیشییٹیو لے لوں کہ اس طرح سے میں کہوں کہ جناب دیکھیں میں نے تو کہا تھا میں نے تو آپشن دی تھی کہ آپ آج مذاکرت کر لیں اور ہم ہوتیار ہیں لیکن یہ خود اس طرف نہیں آرہے تاکہ سیاسی گین حاصل کے بات دھوا بولا گیا اس راتگیروں نے یہ بات کی کچھ سیول سوسائیٹی کے اور سینئے صحافی بھی گئے ان کے پاس ملنے کے لئے تو انہوں نے بھی اندیا دیا دیا ٹھیک ہے آپ الیکشن کے بیٹھا چاہتے میں بیٹھ جاتا بھلکہ بھلکہ حاصل عصد عمر صاحب کو سن رائٹ لی پوائنٹ اوٹ کیا کہ جب اس امیلیاں توڑنی بھی تھی تو انہوں نے یک دم نہیں توڑ دی تھی بیچ میں کتنی دیر گیپ سکی بھی وجہ بھی بھی انگیج کر لیں اس وقت وہ انگیج تھے اس وقت چیزیں چل رہی تھی جو ناظر آنے والی قوت ہیں ان کے ساتھ مختلف چیزیں چل رہی تھی اور اس کا ذکر تو بہت ساری چیزوں میں آب بھی یہ بات کہی کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں آج قومی اسلام دی کمیٹری کا جلاس بھی ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ نے بھی یقینی طور پہ کہو سیاسی مسئلے اپنے طور پر خود بیٹھ کے آپ سیاسی مسئلے حال کے لئے ان کی بات کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حکومت اس سلسلے میں آگے پیشرفت کر سکتی ہے کیونکہ جو ان کے حکومت کے بھی نہیں کریں گے تو پھر معاملات اتنے بند دروازے کی طرف آپ لے جائیں گے کہ بند گلی کے آگے کوئی دروازے سوٹ کرتا ہے حکومت کو بند دروازے جائیں وہ دارت کے فیصلے ہوتے ہوئے یہ جس طرح سے معاملے کو کیا جا رہا ہے مجھے بتائیں کہ مستقبل میں اس حکومت کے پاس پاپولیریٹی نہیں ہے یہ آپ بھی تسلیم کرتے ہیں ہم سارے تسلیم کرتے ہیں سارے سرویز بھی ایسے ہیں تو ایک پاکستان میں پاکستان بڑا یونیک ملک ہے اس میں قانون توڑ نے اور ان کے معاملے ان کو گڑھ بڑھ کرنے کے یونیک طریقے نکل بات یہ ہے کہ کل کلاں کوئی ایسی حکومت بیٹھی ہو جس کے ساتھ عوام بھی ہو تو پھر اتنا زیادہ قسم کا ایجامپل اور کونسپٹ آپ انٹریوز کرا سوال ہے یہ بڑا ریلیونٹ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم تو میشہ سی کہتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے اور وقت پہ ہونے چاہیے یہ جو چودہ مئی تک آیا یہ بھی نہیں آنے چاہیے تھے لیکن معاملہ یہ ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ کسی اکتوبر میں کہتے ہیں جب ہم نے کروانا میں آپ بھی کہ سیکھن کرنوں کہ ایک ساتھ تو ابھی بھی گزار ہی لیا کیا سر لیا کون سی نگوشییٹ کرنے کی لیکن یہ سب چیزیں بھی کتنی دیر کتنا وقت نکال لیں گے آئی تو زائر ہے پیسہ آپ کو خود جنریٹ کرنا ہے اور وہ ایک سٹیبل حکومت اچھے ماحول میں کر سکتی ہے پاکستان کے اکنومک کرائسس کس طرف لے کے جا رہا اس پولیٹیکل سٹیویشن کرتے ہیں ایک بریک کے سٹیمنٹ پہ ہو جائے گا ایم ایف سے لیکن ان کا دورہ ہی منسوق ہو گیا اب یہ خبر تو آ رہی ہے کہ سعودی کردگی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس پہ کوئی ان کی مزید بات سنے آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے پہلے کہا کہ ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم ان کی کیوں باتیں سنے اور پھر آپ نے منتے بھی کی پھر اب آپ نے یہ کہا کیونکہ عبران خان صاحب نے ان کے ساتھ معایدہ توڑا تھا اور اس وقت سے وہ مارے ساتھ نراز ہیں بلکل ٹھیک ہے خان صاحب نے انہیں نراز کیا تھا تو آپ اس کا مطلب ہوگی تو یہ عساق ڈار صاحب کا بطور وزیر خزانہ میرے نزیق تو بہت بڑا فیل یہ رہے انہیں وہاں جا کے کوشش تو کر دی چاہیے یہ بھی ایک شرط سامنے آ رہی تھی نا کہ دوست ممالک ہیں انہوں نے جو پیسے دینے وہ پر کمیٹمنٹ دیں ریٹن تو پھر ہم اپنے پیسے جاری کریں گے اب وہ تو اس طرف سے تو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ سعودیہ بھی دے گا یہ شرط بھی پوری ہو سکتی وہ خبر یہ ہے جو آخری اشرے میں وہاں پہ میاں نواز شریف بھی جا رہے ہیں اور شاید پرائم مینسٹر بھی جائیں تو اس وقت بھی شاید ان سے سعودیہ والے جو معاملات ہیں شاید اس وقت بھی اس کا آنانس کریں دوسری بات جس میں یہ تاثر یہاں پہ آیا کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ ہو گئے اور انہوں نے ملے بلے بلے بیجنی کیونکہ میاں صاحب کے باہر شاہی خاندان ان سے تعلقات تو بہت اچھے ہیں لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ آپ صاحب کی طرف میں واپس آتا ہوں کہ جب آپ نے ورلڈ بینک اور آئی ایم 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 شرکت کر دی دیکھیں جب آپ ملتے ہیں تو بہت ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں فیس ٹو فیس گفتگو کا کچھ اور حاملہ لیکن اگر آپ ملے گی نہیں تو ضرورت تو آپ کو ہے آئی ایم ایم کو ضرورت نہیں کیوں حکومت کی طرف سے غیر سنجید کی جبکہ ملک ایک اکنومک کرائیس میں ہے کون سا ایک جگلر کی طرح کے ٹرکس کر رہے ہیں اس آگ ڈار صاحب بیس خاندان کے ساتھ میئے صاحب نے جو کیا تھا جس سے معیدہ توڑا جس سے ان کو امبرس کیا وہ کوئی اتنے زیادہ اتر معاملات درست نہیں ہے اور یہ جو افیشل ٹرپ بنانے کے لئے اس لئے شباہ شریف جا رہے ہیں ورنہ وہ افیشل ٹرپ نہیں ہوتا تو وہ وہاں پہ میئے شباہ شریف کے ساتھ جائیں گے تو وہ افیشل ٹرپ اس لئے بنایا گیا ہے کہ وہ جائیں گے دوسری بات ہے یہ کہ ان کا ساگڈار کا امریکہ نہ جانا یہ آپ کو میسیج ہے قوم کو کہ ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ سٹال ہو گئے ہیں اور اس پہ مزید بات رہے اور پھر آپ کو کہ تو وہ پھر آپ کو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اپنی زبان میں تو اس طرح سے یہ نشائی بچوں والا ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ جی وہ ایسے ہوتا رہے ہیں ساگڈار صاحب کوئی ذمہ دار آپ کے خیال سے ٹھہرانا چاہیے کہ جو معاملات تک چلو مفتر اسمایل ان کا پرانا جو تھا وہ کراچی کا بزنس مین تھا اور کراچی والے سمجھتے ہیں وہ لگے ہوئے تھے کسی طریقے سے کام کرنے لیکن ساگڈار صاحب نے جو بچی کچھ کسر تھی معیشت کی وہ بھی موسیقی